جی ناظرین یہ کچھن کی میں آپ کو لک دکھا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے اس کا کچھن دیکھنے ہی ان لک میں کنورڈ کرنا ہے چولا سارا کچھ لگانا ہے نیچے ٹائل لگانی ہے اسلام علیکم پیارے فالورز پیارے ویورز محمد آری منشا آل رونڈر ویلوگ چینل سے آپ کے خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ایک نیا کچھن واج کر رہی ہے اور میرے کاریگر بہت ہی تریف کے قابل ہیں جنہوں نے کل کام اس کا شروع کیا ہے وڈ کا تو آج کام کہا تک پہنچا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یو شیف کا کچھن ہے تو اس کا جو میار آپ کے سامنے ہے اس کے باکسز انسٹال ہو چکے ہیں ابھی اس پہ اسیسری لگنے کے بعد اس کا جو فائنل ٹاچ ہے وہ شروع ہو جائے گا اور یہ دراز ہیں یہ آپ کے سامنے یہ دراز پڑے ہوئے ہیں تو یہ کل کا کل سے لے کے آج نو بجے تک صبح دن تک یہ کام یہ ورک ہو گا ہے تو باکسز نیچے کی جو فریمز سارے لگ گئے ہیں جی پہرے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں جو کچھن میں باکسز میں شیڈ استعمال کر رہے ہیں وہ گرے کلرگی اور یہ باکسز کی کٹنگ اور یہ مال نزا صاحب قادروں یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اور بہترین کوالیٹی کا مٹیویور ہم لگاتے ہیں آفٹر رینوویشن کے بعد کچھن تیاری کے مراحل میں ہے بلکل تیار ہونے کو فیو گھنٹے میں چند گھنٹے میں یہ کچھن بلکل رہ رہی ہے کاربینڈر رضا صاحب جو کہ پوری رات نہیں سوئے پرسو کچھن انہوں نے شروع کی ہے تو بڑا کام ہوتا ہے کچھن کا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا تو رضا صاحب دیکھنے والوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کچھن مکمل ہو رہا ہے آپ کا جی انشاءاللہ بھی ہو جائے گا ہمارا بارہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تو بہتر لگے میں کام کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ کچھن دیکھیں الیکٹرونی سوٹ بھی ہے بیچ میں ساری سرسی بھی سٹیل کی ٹوکنیاں بھی لگنی ہوتی ہیں وہ بھی لگائیں ہیں یہ کچھن پورا تیار انشاءاللہ بارہ بہتر ہو جائے گا اچھا یہ بتائیں جو ہمیں یہ شیڈ استعمار کر رہے ہیں یہ کتنے ایم ایم کی ہیں اٹھارہ ایم ایم کی ہیں پیارے ویورز اس کچھن کی جو یہ یو شیف کا کچھن ہے اس کچھن کی آپ کو پوری میں لاغت بتاؤں گا یہ رینومیشن والا کچھن ہے اس کی پائپنگ جی ای سی ای ہم نے کی ہے سلاپیں نیو ڈال لی ہیں ٹائل نے چھا تک لگا دی ہیں ہم نے اوپر پھر اس پہ ہر چیز نیو سٹائل کی بنائی ہے تو یہ بڑا ایک کام ہوتا ہے ہم لوگوں کو یوٹیوب پہ فیس بوک پہ گمراہ نہیں کرتے تو کئی لوگ آتے ہیں میری ویڈیوز کی کاپی کر کے یہ کچھن یہ شیٹیں ہیں یہ ہے وہ بھائی صاحب ہمارا کام ہے ہمارا آفیس لہور میں سیون ای مرگزار فیسر کلونی باقی میں آپ کو اس کچھن کی مکمل کاس تیاری ہر چیز بتاؤں گا یہ بس فائنل ہو لینے دیں اور پوری رات رضا صاحب نے لگا کے کچھن تیار کیا ابھی میرے یہ سینٹری والے ورکرز یہ ہوت بند کرنا ابھی میرے یہ سینٹری والے ورکرز یہ چولا انسٹال کر رہے ہیں سٹوم ہوت تو ہم نے کال نہیں انسٹال کر دیا تھا باقی میں آپ کو کچھن مکمل ہو لینے دیں صفائیاں ہو لینے دیں اس کا میار دہاؤں گا اس کی کاس بتاؤں گا اور یہ آپ کے سامنے آیا بی فور کچھن نیچے آ رہا ہے آفٹر کچھن راب ہے تو ابھی اس کے اوپر یہ پیپر لگا ہے یہ پیپر جب اترے گا اس کے بعد اس کی میں آپ کو لوگ دھاؤ گا ڈبل ڈیچ میں ہم نے یو وی ہائی گلو سٹھار ایم ایم کی شیٹ کے ساتھ اچھی کوالٹی میں یہ کچھن نے اپنے کلائنٹ کو تیار کر کے دیا اب یہ چولا جیسے ہی فیٹ ہوتا ہے میں آپ کو اس کی صفائیاں کرا کے ساری میں پھر آپ کو اس کی ویڈیو پوری دھاؤ تو یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں میری محنت کا نتیجہ اس گھر کو جہاں ہم نے رینومیشن میں کیا ہے اس کی کچھن کی جو لوک ہے آپ کے سامنے ہے میار آپ کے سامنے ہے آپ کو میں سارا ریویو دوں گا اس ویڈیو میں چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اوپر پٹی پہ نمبر آ رہا ہے جس میرے بیان بھائی نے چاہے وہ فورن میں ہے چاہے پاکستان میں ہے اگر کچھن بنوانا ہو کچھن کی رینومیشن کروانا ہو تو مجھ سے رافتہ آپ کر سکتے ہیں میرا آفیس کا پتہ بھی نیچے آ رہا ہے اور اوپر پٹی پہ میرا نمبر بھی آ رہا ہے اس پہ وارٹس ایپ ایمو سب کچھ ہے اس پہ آپ 24 ہور رافتہ کر سکتے ہیں تو کبھی مسروفیت کی وجہ سے میں فون نہ اٹھاؤں تو وارٹس ایپ پہ وائس میسی چھوڑ دیں ادھر ہم نے یہ چار دن میں کچھن تیار کیا ہے only four days میں میرے جو ورکر سے لاہور سے میں نے بلائے تھے انہوں نے دو راتے دو دن لگا کے اس کچھن کو مکمل کیا ہے جی آپ کے سامنے یہ یو شیف کا کچھن ہے اس کی رینومیشن ہم نے جو کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے نیچے چاہ رہی ہے اب میں آپ کو اس پہ جو مانٹیریل یوز ہوا ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل دوں گا تو آپ کو میں ریٹ بھی بتاؤں گا یہ پار سکیر فٹ کا ریٹ کیا بن ہے آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں آپ یو وی ہائی گلوز میں یہ یو وی ہائی گلوز شیر میں ہم نے کچھن تیار کیا ہے تو اس میں ہم نے جو بوکسیز لگائے ہیں وہ یہ آپ کے سامنے گری کلر کی شیر کے بوکسیز ہیں کئی میرے کلائنٹس وائٹ پسند کرتے ہیں کئی کلائنٹس گریے تو گریے بہت اچھا کلر ہے یہ ہم بوکسیز میں یوز کرتے ہیں یا وائٹ اچھی کوالٹی کی ہم نے سٹیل نہ سٹیل میں اس کی اسیسری لگائی ہے یہ ہینڈل آپ دے سکتے ہیں تو اٹھارہ ہمیں اس کی یہ مٹائی ہے اٹھارہ ہمیں میں ہم نے اوپر یو وی کی جو اس کے اوپر ہے الومینیم کی ٹریم آتی ہے وہ یوز کی ہے تو یہ ہائی گلوز سی کچھن ہے اس کو ہم نے فور ڈیز میں تیار کیا ہے اور یہ سامنے فریج کی ڈبل ڈوریزر فریج جائے گی یہ فریج کی ہم نے جگہ بنائی ہے ڈبل ڈور جو اس کا سائز ہوتا ہے اس سائز کے مطابق تو ابھی اس میں ہم نے اوپر اور فریج انسٹال لیں گی سٹو اور ہونڈ اور اس میں ہم نے سنک اور سنک مکسر وینڈو اور اسیسری یہ ساری لگا کے دیئے اپنے کلائنٹ کو اس کے بعد ہم فلورنگ پہ آتی ہیں فلورنگ میں ہم نے کرارہ وائٹ ٹائل استعمال کی ہے کرارہ وائٹ دھو بھئی دھو گی تو یہ میں آپ کو ظہار ہوں یہ دیکھ لیں یہ بھی ہائی گلوزی ٹائل ہم نے یوز کی ہے اس کی چمک آپ کے سامنے ہے تو اس کے بعد یہ نیچے ہم نے جو کیابنر بنائے ہیں اس کی لوک ہے یہ بھی آپ ملازہ کر لیں تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کچھن سلیاب کی طرف تو کچھن سلیاب ہم نے گری نائٹ میں زبردست کلر کی یہ کچھن سلیاب ہم نے بنائی ہے تو یہ کلر بہت ہی زبردست کلر ہے ہم نے کلر کمی نیشن کا اچھا ٹچ اچھا اس کا میارک ہے یہ آپ کے سامنے ایک لوک ہے تو اب میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اس کے سٹوو کی طرف یہ جو ہم نے سٹوو انسٹار کیا ہے یہ آٹومیٹک ہے یہ آپ نے جسٹ گیس کھولنی ہے یہ دیکھنی یہ گیس آن ہے یہ چولہ چل گیا ہے تو اس چولے کی ایک سال کی گرنٹی ہے اچھی اسیسری ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اوپر ہم نے جو ہود استعمال کیا ہے اس کی بھی ایک سال کی گرنٹی ہے آن کر دیا میں آپ کو اس کی لائٹ یہ نیچے جو لائٹیں لگی ہیں وہ دہاروں یہ آن میں نے کر دیا یہ دیکھ لیں آپ اس کے بعد یہ موٹر ہے یہ سلو اور فاسٹ یہ موٹر کا وٹن ہے یہ سلو اور فاسٹ ہے ادھر سے آپ یہ فاسٹ ہے اس کی تھو کافی زیادہ ہے تو اچھی کوالٹی کا ہود ہے یہ ہم نے انسٹار کر کے دیا ہے اس کے بعد یہ آپ یوی ہائی گلوس پرپر کلر میں بہترین کلر سکیم میں یہ کچن تیار کیا ہے کلر بہت ہی جنیک ہے اس کے بعد میں آتا ہوں کچھ ایسیسری کی طرف یہ ہم نے نیچے گلاس ہولڈر اس میں انسٹال کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو دھاتا ہوں ادھر ہم نے یہ دیکھیں بلم کے ہم نے اچھے کوالٹی کے کیچر استعمال کیے ہیں یہ بوٹل ہولڈر ہے تو یہ آپ کو میں دھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پوچھ کریں گے یہ ایسے جا کے اندر چلا جائے گا اب یہ دراز ہے یہ دراز میں ہم نے آٹو جو لگائیں اس میں آٹو کیچر یہ دیکھیں یہ بند ہو گیا خود ہی جا گئے تو اب کچھ ایسری میں ہم نے پھر ایک گلاس ہولڈر اس کے بعد یہ چمچ ہولڈر ہے یہ ہم نے استعمال کیا ہے اس کے بعد یہ کارنن کی ٹوکری ہے یہ استعمال کیا ہے یہ بہترین کوالٹی کا کیچن ہے یو وی ہائی گلاس میں اٹھارہ ایم ایم میں تو اب اس کا کمی نیشن ہم نے بہت اچھا بنا ہے اور یہ رینومیشن ہونے کے بعد آپ کے سامنے لوک ہے چھت تک ہم نے اس کی ٹائل انسٹال کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل کی لوک تو یہ پہلے کیچن ہے اتنی بوری حالت میں تھا اب ہم نے اسے بہترین ٹچ دیا ہے بہترین کلر سکیم میں ہمارے کلائنٹ ہیں جو فورن میں رہتے ہیں انہوں نے ہمیں یوٹیوب سے آرڈر دیا ہے کچن کا تو یہ ہم نے ان کا کچن تیار کیا ہے only four days میں میں نے پہلے بھی یہ کلائنٹ میں اپنے کئی کلائنٹ ہیں ان کا تیار کیا ہے تو اس کی اس کلر کی بڑی ڈیمانڈ ہے یہ کلر بہت اچھا ہے کلر دو پچاس آٹھ ہیں یووی آئی گلوز میں تو یہ آپ جو مردی چوائز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جالیاں اگزاس کے لیے لگائی ہیں نیچے جو سنگ کے نیچے سمیل وغیرہ اگر آئے انہیں اگزاس کرنے کے لیے یہ جالیاں انسٹال کی گئیں پیارے ناظرین آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے اچھا چھے کمرس نے آپ کے سامنے ہماری محنت ہے یہ کچن یقین جانے پہلے دن ہم اس کے اندر آئے ہیں اندر آنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا اتنی یہ بری حالت میں تھا ہم نے اس کا ڈیزائن خود سے کیا اس کو پلان کیا اس کے بعد اس کی رینویشن کا کام شروع کیا اس کی جی ای سی ای پائپنگ کا کام ہم نے پی پی آر سی میں اور چار انچ کے پائپ میں ہم نے اس کو نیچے جو اس کا ڈرین سسٹم ہے وہ بنایا اس کے بعد رینویشن ہم نے کیا بہترین یہ دیکھیں جک بہترین میار اور ہم مینے سے کام کرتے ہیں کبھی یقین جانے کسی کے پیسے کا زیان ہی ہم کرتے نہ چاہتے ہیں اللہ کا دیہ وہاں سب کچھ ہے مہربانی اللہ کی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ادھر سردی اتنی ہے یقین جانے میرا دو تین دوہا گھلا بڑا خراب رہا ہے سردی میں ہم کام کرتے رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی بلائی کا چینل ہے اس پہ اب آتے ہیں لاکت کی طرف اب میں آپ کو اس سے پورے جو کچھن ہے اس پہ جو چیزیں انسٹال ہوئی ہیں نوٹ کریں ملاحظہ کریں اس میں سنک ہے سنک مکچر ہے ٹائل ہے فلورنگ ٹائل ہے کھڑکی ہے اس میں سٹوگ ہے ہوت ہے کچھن ایسیسری ہے اس کا جو پورا ایک پیکج بنتا ہے وہ رینومیشن کا یہ پانچ ہزار تین سو روپے پر سکیر فٹ کا رینومیشن جس میں کیابرنس بھی شامل ہے یہ سلاب بھی شامل ہے ٹائل بھی شامل ہے بجلی کا کام شامل ہے اس میں پنکار شامل ہے اس میں کھڑکی شامل ہے اور اگر آپ کھالی یہ کچھن کیابنٹس یوی ہائی گلوز میں بنا رہ جاتے ہیں اس کا پر سکیر کا پچیس سو روپے پر سکیر فٹ ہم لے رہے ہیں جس میں یہ آپ کو جو اسیسری لگی ہے یہ لگا کے دیں گے اس میں سٹوگ اور ہودنی ہوگا یہ آپ کا ہوگا تو آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یوٹیوب پہ کافی لوگ ایسے ہیں جو لوگوں گمراہ کر رہے ہیں شیٹ اتنے کی ہے یہ ٹیال اتنے کی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا اس سے میں آپ کو شیٹیں لے ہیں کہ بنائے گا کون مسئلہ یہ ہے پروفیشنل بندہ پکریں میں یہ نہیں کہیں مجھ سے ہی کریں اچھا پروفیشنل مجھ سے بھی بہت بہت اچھے بندے ہیں کام کرنے والے تو آپ اچھا بندہ پکریں جس کا ریڈ ریزی نیبل ہو ہمارا دیا ہوا ریڈ آپ دوسروں سے کمپیریزن کریں اس کے بعد آپ ہمیں آرڈر کریں ویدر ون منت کا اڈوانس ہونے کے بعد ہم آپ کو ٹائم دیں گے اس کے اندر اندر ہم آپ کو کچھن تیار کر کے دیں گے باقی ہا پیمنٹ ہم پہلے لیتے ہیں ہا پیمنٹ کچھن تیار ہونے کے بعد اور جو چیز ہم اپنے ایگریمنٹ میں لکھ کے دیں گے آپ کو وہ لگا کے دیں گے ایگریمنٹ کے ہٹ کے ہم کوئی کام نہیں کریں گے جو چیز آپ کی ہماری کمیٹمنٹ تیار ہو جائے گی اس میں گھاٹا ہے نفع نقصان ہے وہ الگ چیز ہے ہم وہ آپ کو میار دیں گے تو انشاءاللہ ہم فیک کام نہیں کرتے فیک ویڈیو نہیں بناتے اور سب سے بڑی بات ہے کہ منشاہ بلڈرز اینٹیڈیر ایک نام ہے ایک پہچان ہے تو آپ ضرور آپ تا کریں مجھ سے انشاءاللہ آپ کو اچھی چیز میاری بنا کے دیں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ یہ کچن کی لوک اگزہ پھر آپ ملازع کر سکتے ہیں بہترین میار بہترین کوالٹی جو کہ ہم نے رینومیشن کے بعد اپنے کلائنٹ کو دی ہے تو اس کا توڑنے کا سین بنانے کا سین سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آج کا نے کیسے توڑا کیسے بنایا کمپلیٹ ہے آپ کے سامنے آئے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دیں اجازت اپنا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سمامین پاکستان زندہ باد اللہ حافظ